عظیب المرتبت شخصیت ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے سالحہ بایت کی تائک سنگ اصلی زافتاب لال گردت در بدخشان یا امیق اندر یمن یعنی کہ سالحہ فراوان درکار ہیں تاکہ سورج کے اثر سے اصلی پتھر بدخشان میں لال بن جائے یا یمن میں عقیق بن جائے یعنی زمانہائے دراز کے بعد ہی قوم میں کوئی بہت ہی قابل شخص پیدا ہو جاتی ہے ذکر ہے ڈاکٹر فقیر محمد حنزائی صاحب کا اس وقت اگلا مقالہ پیش کیا جاتا ہے جسے خود ڈاکٹر صاحب نے تحریر فرمایا ہے جن کا انوان ہے اللامہ نصیر اور مستقبل اسے پیش کرنے کے لیے ہم زحمت دیں گے جناب ڈاکٹر فقیر محمد حنزائی صاحب کو یا علی مدد حضرین اکرام سب سے پہلے یہ محفل مبارک ہو اور یہ روحانی علمی اور نورانی بہار مبارک ہو مولا کرے کہ اس کے پھول اور پھل عبدی طور تک ہمیشہ دائم اور خائم رہیں اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب اللامہ بزرگوار نصیر الدین نصیر خنزائی صاحب بابای برشت کی لسان القوم اور حکیم القلم جناب نظیر صابر صاحب مشیر برائے تعلیم شمالی علاقجات جناب داکٹر اسلام صاحب صدر محترم اسمائلیا ریجنل کونسل برائے خنزہ اور ہماری بہت ہی منفرد شخصیت داکٹر پروین صاحبہ ممبر برائے کونسل شمالی علاقجات امام جماعت کے عظیم لیڈر اور میرے نہایت ہی عظیم بائیوں اور بہنوں پھر سے آپ کی خدمت میں یعنی مدد قبول ہو حضرین مجلس اس بندہ انعاچیز سے پہلے جناب افتخار حسین صاحب اور جناب احمد جامی نے علامہ بذرگوار کے کی شخصیت کے گونہ گون پہلو پر روشنی ڈالی ہے اور ان سے قبل جناب غلام قادر صاحب چیف ایڈوائزر برائے علامہ بذرگوار انہوں نے وسیطر پیمانے پر ان کے کارناموں کے سلسلے میں روشنی ڈالی ہے لیکن جس طرح انہوں نے فرمایا ہے اگر شخصیت کا ایک ہی پہلو ہو تو پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ خیالات کا اظہار کیا جائے لیکن مومنین اکرام آپ کو معلوم ہے کہ اس ممانے میں امام کے جو علمی موجزات دنیا میں ظاہر ہوا ہیں اس بندئی ناچیز کی دانت کے مطابق سب سے عظیم علمی موجزہ علامہ بزرگوار کی شخصیت کی صورت میں ظاہر ہوا جی آج میں آپ کی خدمت میں ان کی شخصیت اور مستقبل کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو اچھ طرح سے معلوم ہے کہ انیس سو ارکیس میں لوری مار ہنزہ کے بارے میں لکھتا ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی فلسفی ہے نہ عالم ہے نہ سکولر ہے نہ شاعر ہے کچھ پیدہ ہی عدبیر یعنی نقطہ ہی نظر سے آپ جو برشیس کی زبان پر اس نے جو ریسرچ کیا ہے اس کا انٹرڈیکشن آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے وہ یوں لکھتا ہے پھر خاضرین کرام فرمانی مبارک آپ کے سامنے پڑا گیا اس میں خضرت مولانا سلطان محمد شاہ علیہ السلام کا جو مبارک ارشاد تھا وہ انیس سو چالیس کا تھا اور علامہ بزرگوار کی شاعری بھی انیس سو چالیس میں شروع ہوئی ہے اور اس کا جو اثر ہم سب کی روحوں پر اور اس مالی دنیا پر پڑا ہے وہ اظہر من الشم سے یعنی سورج سے بھی زیادہ روشن ہے اس پر کوئی روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ازان بعد میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج علامہ صاحب علامہ بزرگوار کی سورج میں ہمارے لئے فلسفی بھی سامنے ہیں سکالر بھی سامنے ہیں عالم دین بھی سامنے ہیں اور شہرع آفاق شاعر بھی ہیں اور وہ شاعر بھی ایسا نہیں جن کے بارے میں فیر فرماتے ہیں کہ خیالات استقضابی حدیث فرماتے ہیں کہ پھر اگر آپ کو شاعری کرنی ہے تو قرآن اور حدیث کی بنیاد پر شاعری کرنی چاہے اگر کوئی شاعری قرآن اور حدیث کی بنیاد پر نہیں ہے تو وہ شاعری فرماتے ہیں خیالات استقضابی ایسے میں سے جھوٹے تصورات ہیں جو الفاظ کی صورت پہنا کر لوگوں کو اوپر نیچے کیا جا رہا ہے تو علامہ بزرگوار کی شاعری کوئی ایسی شاعری نہیں ہے اس میں روح کے لیے دواق ہے عقل کے لیے دواق ہے انسانی روح کے لیے اس میں پرواز سکھائی گئی ہے کہ کس طرح ایک انسان فرض سے لے کر آئیس کا کوئی صفحہ کر سکتا ہے تو مومنین کرام اس کے بعد آج میں کچھ مستقبل کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا میں جتنے علماء ہیں ان کے لیے کتابوں کے حوالے سے ریفرنسز دے کر کچھ کہنا بہت ہی آسان ہے مثلا یہ نکتہ جو ہے فلان کتاب سے لیا جیا ہے یہ نکتہ فلان کتاب سے لیا جیا ہے اور چند کتابوں سے مواد جمع کر کے ایک مضمون کو ترطیب دینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے کوئی بھی تعلیف علم دانشجو یا اسکالر یہ کام کر سکتا ہے مومنین سب سے مشکل کام کیا ہے سب سے مشکل کام مومنین اکرام اپنے مولا کے نام پر ذرا خاموزی کے بارے میں کچھ کہنا بہت ہی آسان ہے حال کے بارے میں بھی کچھ عرض کرنا آسان ہے لیکن مستقبل کے بارے میں لکھنا بہت ہی مشکل ہے تو اس سلسلے میں مومنین مستقبل کے بارے میں کس قسم کی شخصیات کس قسم کے علماء جو ہیں وہ مستقبل کے بارے میں فرما سکتے ہیں اس سلسلے میں سب سے پہلے اسمالی مذہب کی جو تعلیمات ہیں اس کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے حاضرین اکرام تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ انسان کا وجود جو کہ وہ دو طرح کا وجود ہے یعنی انسانی وجود کی دو قسمیں ہیں اور جب تک کوئی آدم ان دونوں وجودوں کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا ہے وہ مستقبل کے بارے میں کچھ بیان نہیں دے سکتا ہے اگر کچھ بیان دے بھی سہی تو اس بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے اب میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ وجود کے یہ جو دو قسمیں ہیں ان میں سے وجود کا ایک حصہ جو ہے وہ زمان اور مکان کے تحت ہے ٹائم اور اسپیس کے انڈر ہے اور دوسرا جو وجود کا حصہ ہے وہ زمان اور مکان سے بالاتر ہے یعنی زمان ٹائم اور اسپیس ہے بیونڈ ٹائم اور اسپیس ہے تو اس لیے کہ جب تک ایک عارف ٹائم اور اسپیس مکان اور زمان کے قیود سے جب تک باہر نہیں نکل سکتا ہے تو تب تک وہ مستقبل کے بارے میں کچھ بیان نہیں دے سکتا ہے تو چنانچہ میں عرض کر رہا ہوں حضرین اکرام کی وجود کی یہ جو دو قسمیں ہیں اور زمان اور مکان کے قیود سے باہر نکلنے کے بعد علم کی چاہ صورت ہو چی ہے مومنین جہاں تک وجود ٹائم اور اسپیس کے انڈر ہے اس میں ٹائم جو ہے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ماضی حال اور مستقبل پاس پریزن اور پیوچر لیکن جو وجود زمان اور مکان سے بالاتر ہے اس میں ٹائم جو ہے وہ تین حصوں میں تقسیم نہیں ہے اس مقام پر نہ ماضی ہے نہ مستقبل پورا ٹائم جو ہے وہ حال کی صورت میں ہوتا ہے تو حال کی صورت میں ہونے کی وجہ سے اس مقام پر جس کو ازل اور عبد کہتے ہیں جس کو انگریش میں پری ایٹرنیٹی اور پوس ایٹرنیٹی کہتے ہیں یا جو ماضی اور مستقبل ازل اور عبد دونوں مل کر حال میں وہ جمع ہو جاتے ہیں مومنین تو یہ روحانیت کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے اور جو عارفی صادق جو ہے اس مقام پر پہنچ جائے تو ان کے لیے ماضی بھی روشن ہوتا ہے اور مستقبل بھی روشن ہوتا ہے تو اس وارے میں ہمارے بڑے بڑے جو کجتانی امام گزرے ہیں جس طرح سیدنا حکیم پی ناصر خسراؤ سیدنا المعیت الدین شہرازی سیدنا حمید الدین الكرمانی سیدنا سجستانی اور ایسے بڑے بڑے دعات گزرے ہیں مومنین تو انہوں نے اپنی کتابوں میں اس درجہ پر جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا نام دیا ہے علم الاولین والآخرین یعنی وہ علم یہ علم ایسا کہ جو حضرت آدم کے زمانے میں کیا ہوا تھا وہ بھی اس کو معلوم ہو سکتا ہے اور آج سے ہزار اور ہزاروں سال بعد میں کیا ہوگا ایسے مومنین کرام کو اس کا علم بھی ہو سکتا ہے چنانچہ وجہ دین کا ذکر فرمایا گیا یہاں پر اس میں حضرت شاہ ناصر قسرو نے آج سے ہزار سال پہلے اس زمانے میں کیا کیا واقعات ہوں گے ان کے بارے میں ارہو نے پیشنگوئی کی ہے کہ آج سے ہزار سال بعد جب حضرت خجیت قائم حضرت قائم خلیفہ قائم کا زمانہ آئے گا اس زمانے میں حالات کیا ہوں گے واقعات کیا ہوں گے ان کا ذکر ہے تو مومنین اسی طرح تو زگوار علامہ صاحب کے آپ کتابیں پڑھئے جس طرح قرآنی کھیلنگ ہے قرآنی علاج ہے علمی علاج ہے روغادی علاج ہے نیزان الحقائق ہے دوسری تمام کتابوں میں صاحب نے کیا فرمایا ہے یہ دور ایسا ہے کہ اس میں ابھی جو مادی ترقی ہو چکی ہے یہ مادی ترقی کا لنگ ہے ایک آنے والے دور کے ساتھ تو فرماتے ہیں جو مادی ترقی ہے وہ روحانی ترقی کے ساتھ ملی ہوئی ہے یعنی مادی دور جو ہے وہ روحانی دور کے ساتھ ملا ہوا ہے اب فرماتے ہیں کہ روحانی دور میں کیا ہوگا تو صاحب نے قرآن کی جو خاص خاص آیات ہیں مستقبل کے بارے میں ان میں سے ایک مشہور آیت یہ ہے خدا ون قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں اپنی نشانیاں اپنی آیات کو پہلے آفاق میں یعنی ظاہری دنیا میں میں دکھا دوں گا اور اس کے بعد جو ہے میں اپنی آیات اپنی نشانیوں کو میں ان کی روحوں کے اندر دکھا دوں گا تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ وہ حق ہے وہ برحق ہے تو صاحب نے آج جو جتنی سانچیفیک دسکوریز ہوئی ہیں جتنی اجازات ہوئی ہیں فرماتے ہیں یہ جو ہے وہ ظاہری خدا کی نشانیاں ہیں ریڈیو ہے ٹی وی ہے سٹلائٹ ہے جو کچھ آج دنیا میں ہے جن کے ذریعے سے ان پہاڑوں کے اندر بھی آج ہم جو ہے وہ ٹی وی کو دیکھ سکتے ہیں اگر سٹلائٹ نہ ہوتا یہاں یہ چیزیں ناممکن ہوتی تو فرماتے ہیں اس کے بعد جب روحانی دور آئے گا جب انسان کے انٹرنل سنسز ہمارے جو باطنی حواس ہیں جب یہ کام کرنے لگیں گے تو ظاہری یہ جتنے ایجادات ہیں جتنے انسٹرومنٹس ہیں ان کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی اور وہ جو ہے وہ روحانی دور ہوگا لیکن صاحب فرماتے ہیں جب روحانی دور ہوگا اس کے دو قسم کے اثرات ہوں گے جو متقی ہیں جو پارسان ہیں جن کے پاس روحانی علم ہے جن کے پاس ایمان کی محبت ہے تو ان کے لئے یہ دور بہت بڑا مبارک ہوگا اور بہت بڑی روحانی خوشی ہوگی ان کا ذہن ان کی روح جو ہے اس میں بہت وسط پیدا ہوگی خوشی ہی خوشی ہوگی جس رفیر ناصر بھی فرماتے ہیں کہ حضرت قائم کا دور جو ہوگا وہ مومنان را کرامت باشر جو سچے مومنین ہیں ان کے لئے کرامت اور رحمت کا زمانہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں تقوی نہیں جہاں پرہیزگاری نہیں جہاں عشق الہی اور عشق امام نہیں جہاں علم نہیں تو جب یہ روحانی دور آئے گا تو لوگوں کے حواس پر اس کے بہت برے اثرات ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لئے فرماتے ہیں آج سے جو مومنین ہیں جو امام کے آشق ہیں ان کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ آنے والے دور کے لئے ہم کس طرح تیاری کریں آنے والے دور کے لئے تیاری جو ہے بہت ہی ضروری چیز ہے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں مومنین کہ دنیا میں جتنے لیڈرز ہیں وہ جب دنیا میں واقعات ہوتے ہیں ان کی روشنی میں کچھ گائیڈنس کی وہ کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو حدی برحق ہے امام حیو حاضر ہے ان کی ہدایت کیسی ہے مومنین امام کی ہدایت واقعات کے روح نماغ خونر سے پہلے امام فرماتے ہیں کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو تاکہ دنیا میں کوئی آفت آ جائے بھلا آ جائے اس سے تم بچھکو تو اسی طرح جن مومنین کرام کو امام کے حضور سے علم ملا ہے تو ان مومنین کا جو علم ہوتا ہے اس میں بھی یہی بصیرت ہوتی ہے کیونکہ پیغمبر نے فرمایا دنیا میں اگر علم حاصل کرنا ہے اس کے لئے ایک ہی سورس ہے اور وہ علم کا سورس امام ہے فرماتے ہیں کہ پیغمبر اپنے حدیث شریف میں علم کو حاصل کرو عالمی اہلی بائی سے عالمی اہلی بائی سے علم حاصل کرو اطلب العلم من عالمی اہلی بائی کی او من من تعلما سوری معاف کیجئے تعلمو من عالمی اہلی بائی کی او من من تعلما من عالمی اہلی بائی کی تنجو من النار فرماتے ہیں علم حاصل کرو اہلی بائی کے عالم سے یعنی براہ شرع امام سے ہر مومن کو یہ پوشش کرنی چاہیے کہ اجلی وہ روحانی ترقی کرے کہ براہ کی راست وہ زمانے کے امام سے علم حاصل کرے اگر کوئی اس حد تک ترقی نہیں کر سکا ہے تو دوسری شرط یہ ہے او من من تعلما من عالمی اہلی بائی کی یا اس شخص اس عالم سے علم حاصل کرو جس نے اہلی بائی کے عالم سے علم حاصل کیا ہے تنجو من النار صرف ایک صورت میں انسان کو حقیقی نجات مل سکتی ہے آتشی جہالت جہالت کی جو آگ ہے اس سے صرف ایک صورت میں نجات مل سکتی ہے یو تو براہ شرع امام سے علم حاصل کیا جائے یا اس حسنی سے علم علم حاصل کیا جائے جنہوں نے براہ شرع امام سے علم حاصل کر لیا ہے تو مومنین کرام مستقبل کے بارے میں ہمارے لئے صاحب نے بہت کچھ فرمایا ہے انگوین کم لکمیی کے فرکوون انگویل سے مائمی لکمان السلام یا علی مدد ہوتا ہے تیرے علم کا ہر روپ انوکھا ہوتا ہے تیرے علم کا ہر روپ انوکھا ملتا ہے زندگی میں پھلے سا کبھی کبھی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آئیے خواتین و حضرات کچھ دیر کے لیے کہتے ہیں کہ موسیقی بھی روح کی غزہ ہے اور علم بھی یقنا روحی کی غزہ ہے ہمارے پاس ہمارے شمالی لاقجات کے ایک معروف موسیقار جناب عباس صاحب موجود ہیں ہم انتے گزارش کریں گے